بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائز کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے جنرل سید آرسن منیر کل انیس نومبر دو ہزار بائیس کو تقریب تبدیلی کمان پاک آرمی میں آنے سے پہلے فور سٹار جنرل کے شولڈر رینکس اور کالر میڈل لگا کر پاکستان آرمی کے ستر میں چیف آرمی سٹاف کا عدہ سنبھالیں گے اس تقریب میں سبق دوش ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ایک پروکار عسکری تقریب میں آرمی کمان کی علامت ملاکہ اسٹک نئے حافظ قرآن اور عزازی شمشیر جافتہ جنرل سید آسم منیر کو دیں گے جس کے بعد سبق دوش ہونے والے آرمی چیف تقریب گاہ سے اپنی ریائش گاہ واپس چلے جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چھڑی جسے ملاکہ اسٹک بھی کہا جاتا ہے یہ کیا ہے ملاکہ اسٹک کو کمانڈ اسٹک بھی کہا جاتا ہے آرمی کمان کی یہ چھڑی انگریزوں کے دور سے فوجی روایت کا حصہ چلی آ رہی ہے اصل احیمیت آرمی کمان کی اسٹک کی نہیں بلکہ عہدے اور اس سے منسلک ذمہ داریوں کی ہے جو پرانا افسر نئے آنے والے افسر کو یہ چھڑی سوم کر خود نئی چھڑی تھامے نئے عہدے پر ترقی کر جاتا ہے ملاکہ اسٹک کو سنگاپور کے ایک جزیرے ملاکہ کی خاص کین سے تیار کیا جاتا ہے ملاکہ رتن کی ایک قسم ہے جو انڈونیشیا میں سماٹرہ کے ساحل پر بھی پائی جاتی ہے رتن کے درخت میں لمبے پتلے تنے ہوتے ہیں جو واکنگ سٹک بنانے کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں اگر اس چھڑی کے بناوٹ پر غور کریں تو اس میں دو دو انچ کے فاصلے پر گانٹ ہوتی ہے جو دیکھنے میں بانس کی لکڑی کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے مقابلے پتلی ہوتی ہے یہ وزن میں بہت ہلکا لیکن مضبوط ہوتا ہے اور اس میں کوئی دو نمونے ایک جیسے نہیں ہیں اسے چھڑیوں کی بادشاہ بھی کہا جاتا ہے دنیا بھر کے افواج کے سربراہان اسے کمان سٹک کے طور پر زیر بازو اور کبھی ہاتھ میں اپنی میاد کے دوران رکھتے ہیں یہ کوئی معمول سٹک نہیں ہوتی اس کی قیمت دس ہزار روپے سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے چھڑی کو فوج میں کمان کے علامت سمجھا جاتا ہے نایارمی چیف کو ملاقہ چھڑی دینے کے روایت برطانوی دور سے چلی آ رہی ہے ملاقہ کی چھڑی سری لنکہ ہندوستان برطانیہ سمیت کئی ممالک میں فوجی وردیوں کا حصہ ہے ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی سٹوری اس قسم کے واقعات کے لیے نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں غشدیہ اللہ حافظ